شیخ رشید نومائی حملہ کیس میں زمانت خارج ہونے کے بعد گرفتار کیس میں نامزد شیخ راشد شفیق واسک قیوم اور پی ٹی آئی کے تیرہ کارکنوں کی عبوری زمانتیں منظور کر لی رہے ہیں راول پنڈی سے یہ رپورٹ دیکھئے نومائی حملہ کیس میں زمانت خارج جوامی مسلم لی کے سربرہ شیخ رشید کو عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا شیخ رشید پر حساس ادارے کے دفتر میں جلاو گھراو کا الزام ہے اور ان کے خلاف تھانہ نیو ٹاون راول پنڈی میں مقدمہ درچ ہے راول پنڈی کی انصداز دہشت گردی کے خصوصی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے جب فیصلہ سنایا اس وقت شیخ رشید عدالت میں موجود تھے عدالت نے دیگر بارہ مقدمات میں شیخ رشید کی زمانت کنفرم کر دی اور انہیں ایک لاکھ رپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دی انشاءاللہ آٹھ فروری کو کلم دو آت جیتے گی میں جیل جا رہا ہوں اور مجھے جیل جانے کا حکم ہوا ہے کوئی انشاءاللہ دالہ مولا چاہدہ میں حمزہ کیم میں بلکل موجود نہیں تھا میں خدا کو بوا کرتا ہوں کسی چیز میں موجود نہیں عدالت نے سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی واسق قیوم اباسی شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق اور پی ٹی آئی کا آرکنان کی اوبوری زمانتیں بھی منظور کر لیں دوشی جانے میں صدا سے دہشت کر دی کہ خصوصی عدالت نے جی ایش کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کے تین امیدواروں سمیت دیگر کارکنان کی زمانتوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے دو ملزمان زیاد خلیق قیانی اور فہد مصود کی زمانتیں بھی مسترد کر دی جنہیں گرفتار کر لیا